موسیقی دوسرے دن بیگرم بھٹو اسلام آباد سے جس گھر میں رہ رہی تھی اس پر پولیس کا بہت بڑی گارڈ اور خبرداری کے لیے رکھی گئی تھی لیکن ان سے وہ نکل کر کے جیل پہنچ گئی جیل میں جب آئی تو مجھ سے کہا گیا کہ بیگرم بھٹو آ گئی ہے کیا ان کو بھٹو صاحب سے ملنے دیے جائے اس وقت یہ بات میرے بھٹو صاحب اور اس ٹیلی فون کرنے والے آفسر کے درمیان میں ہوئی تو مجھے پتہ تھا مجھے حکم ملا چکا تھا کہ بیگرم بھٹو نہیں آئے نہیں ملنے دیے جائے گی لیکن میں نے بھٹو صاحب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھ میں ایک خاص ریکویسٹ والی حالت پائی تو میں نے سب کچھ ہونے کے باوجود کہہ دیا کہ آنے دوں اور بیگم بھٹو جیل میں آگئے آپ نے ایک کیوں تحریر کیا کہ ایس ایمیل نے راحت لطیف کا آپ پر سے اعتماد اٹھیا تھا ایسا کیوں راحت لطیف صاحب اپنی قسم کے خود ایک انسان ہے اس پر میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا آپ کو پتہ ہے ظلفکار نے بھٹو کا کمرہ بھگڑ ہے آپ ان سے اتنی نبی ملاقاتیں کرتے ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں آپ کو کسی نے آپ کی اس ڈیوٹی سے ہٹایا نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برائی راس زہرلہ کو جواب دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی انٹیلیجنس میں تھا مجھے یہ پتہ تھا کہ کس طرح سے یہ بھگ کیسے کہاں سے کیا ہوتا ہے جب اس کو بھگ کرنے والے حضرات آف ڈیوٹی ہو جاتے تھے اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ کس وقت وہ چلے گئے اس کے بعد میں بھٹو صاحب کے پاس جا کر کے ملتا تھا کیا یہ حقیقت ہے کہ انتیس مارچ انیس اناسی کو مسٹر حفیظ پیرزادہ جو ان کے وکیل بھی تھے ان سے ملنے جیل کے دفتر میں آئے آپ کو بتایا گیا کہ مسٹر بھٹو صرف ایک تولیہ اپنے ادگل دے پیٹے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے کپڑے خود دھوئے تھے اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے کپڑے سوک جائیں کیا یہ حقیقت ہے درست بلکل کھنس صاحب ایک آدمی جو نو دن سے بھوک کر دال پر ہو اور پہلے ہی وہ نحیف ہو پہلے ہی وہ بہت کم کھاتا ہو تو اس کی جسمانی صورتحال کیا ہوگی ان کی حالت بہت جسمانی حالت بہت خراب حالت ہے آپ تو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت بزدل تھے وہ بہت دھڑ گئے وہ خوف زدہ ہوگے وہ کام رہے تھے میں یہ چیز نہیں ظاہر کر رہا کہ بہت بزدل تھے یا خائف تھے یا کیا لیکن جب موت سامنے آتی ہے تو اس حقیقت کو میں نے اپنے کتاب میں لیکن آپ اس میں یہ بھی تو شامل کریں کہ نو دن سے وہ بھوک کرتال پر بھی تھے جی اسی لئے تو ان کو فانسی دینے کے لیے جیل حکام نے سٹریچر پر لے جایا گیا آپ نے کہا کہ پنڈی جیل میں بھٹو صاحب کے سیری کے دوران تو مجھ سے دوستوں ساتھی افسروں حرار ادھر کے سینی افسرات سے ملاقات ہی ہوتی رہتی تھیں ایسی ملاقاتوں کے دوران کئی ذمہ دار افسروں نے اس مقدمے کے کئی پہلو اور اصلی واقعات جو بلائی سطح پر ظہر پذیر ہوتے رہے ان کی خفیہ تفصیلات بھی مجھے بتائیں تھیں جو میرے لئے بے حد حیران پون تھیں اگر میں تفصیلات کو بھی کلم بن کروں تو ایک نیت نازع کرتفان کھڑا ہو جائے گا کیا تفصیلات تھیں میں ابھی اپنی عمر کے ایسی حالت میں پہنچوکا ہوں کہ وہ تفصیلات ابھی مجھے ریکلیکٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ کو یہ خدشہ کیوں تھا کہ ایک نیت نازع کھڑا ہو جائے گا کیونکہ کیونکہ جو بھی چیزیں حقیقت کے خلاف ہوں اور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ تم قیدی کو چھوڑ دو تم جیل میں ہو تمہارے اور جیل سپریڈنٹ تو تم نہیں چھوڑ ہوگی ایسی حال میں کہا گیا نہیں چھوڑنا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کو کیسے ڈینائی کر سکتا تھا مجھے پتہ تھا کہ سپریم کورٹ کو میں اگر نہیں مانوں گا تو میرے ساتھ کیا آگا کنٹینٹ آف کورٹ نہیں ہوگا تین اپرل انیس و ناسی زنفکارلی بھٹو کو کس نے بتایا کہ انہیں پھانسی دی جا رہی ہے میں نے بتایا پہلے پہلے وہ نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ڈراما کھیلا جا رہا ہے ان کے ساتھ اور انہیں ان کی فیوچر پولیٹیکل لائف کو زیرو کرنے کیا جا رہا ہے لیکن جب میں نے اس میں بیان کیا کتاب میں کہ اٹھنے لگا اور جیل سوریڈینٹ جو مجسٹریٹ تھا اور ڈاکٹر تھا سب باہر نکل گئے اس سے تو اس وقت ظلفکار علی بھٹو نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور میں رک گیا اور پھر ان کو دوبارہ بٹھا دیا اس کرسی پر لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں بیٹھوں تو بھٹو صاحب کے سامنے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا اکیلا کہ وہ کھڑے رہے ہیں یا زمین پر بیٹھے تو میں نے فوراں کموڈ اٹھا کر کے اس کو ڈھکنا بند کیا اور ان کے سامنے آپ دور ہیں بلکل اتنے نزدیک رکھ دیا جیسے یہ ٹیبل ہے اور ان کے ٹانگیں اور میری ٹانگیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں اس وقت یہ معاملہ ہوگا تھا آپ نے ان کو بتایا میں نے ان کو بتایا کہ فائنل آرڈرز have been received and you are being hanged جب میں نے کہا تو پہلی دفعہ بھٹو صاحب کی آنکھوں میں میں نے وہ حالت دیکھی جو کہ بیان نہیں کر سکتا گھبرا گئے تھے سخت گھبرا گئے تھے جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ کب کب ون ون انہوں دو تین دفعہ کہا اور میں نے پاک اس طرح سے ان کو جس طرح سے کہ جمپ ماسٹر ہوائی جہاز میں ٹائم کر دیتا ہے سیون منٹس اور اتنے منٹس تو اس کے بعد وہ جب یہ حالت ان کی ہوئی اور ان کو میں نے بتایا تو پھر انہوں نے پوچھا کب کب انہوں نے مہینے پہلے کہا پھر دن کہا میں نے کہا نو آرز کیونکہ اس وقت ان کی سیل میں جو کچھ بھی بات ہوتی تھی وہ بھی اسی طرح سے باقیلگی سے بھگ ہو رہی تھی سنی جا رہی تھی آپ نے لکھا ہے مسٹر بھٹو کو پھانسی کی سرکاری اطلاع اس ایم ایل اے کے حکم کے مطابق مندرجہ زیل افسرار نے تین اپرل شام چھے بجے مسٹر بھٹو کے سیل میں جا کر انہیں ان کی پھانسی کی اطلاع دینی تھی جیل سپریڈنٹ یار محمد سیکورٹی بٹیالین کمانڈر لیفٹین کنر رفی الدین مجسٹیڈ درجہ اول مسٹر بشیر احمد خان جیل ڈاکٹر مسٹر صغیر حسین شاہ یہ پارٹی شام چھے بج کر پانچ مند پر سیکورٹی وارڈ میں بھٹو کے سیل میں داخل ہوئی وہ گدے کے اوپر جو سیل میں فرش پر شمالاً جذوباً بچھا ہوا تھے لیٹے ہوئے تھے ان کا سر و کندے سیل کی شمالی دروار کے ساتھ ارام دی حالت میں تھے سپن جیل یار محمد نے بھٹو کو پڑھ کے حکم سنایا کہ آپ مسٹر صرف کارلی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نیٹھارہ مارچ انیس سو اٹھتر کو نباب محمد احمد خان انیس سو ناسی کو نامنظور کر دی اور ریویو پٹیشن کو بھی چوبیس مارچ انیس سو انیس سو ناسی کو نامنظور کر دیا گیا صدر پاکستان نے اس کیس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے آپ کو پھانس دینے کا فیصلہ ہوا ہے جیل سپرڈن جیل سپرڈن جب یہ حکم سنا رہا تھا تو بھٹو صاحب گدے پر اس طرح بغیر کسی گبرات یا پرشانی کے لیٹرے بلکہ ان کے جسم اور چہرے پر نرم نازک ڈھیلا پن مسکرات نمدار ہوئی اس وقت میں ان کے پاؤں کے نزدیک مغربی رخ اور جیل سپرڈن ان کے پاؤں کے مشرقی رخ کھڑے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے میں اس وقت بے حد حیران ہوا کہ ایک آدمی کو اس کی پھانسی کی آخری حکم سنایا جا رہا ہے اور وہ مسکرات رہا ہے اور اس کو ذرا بھار بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو پھانسی لگایا جا رہا ہے تین اپریل کو کتنے بجے یہ بات آپ نے ظلفکار علی بھٹو کو بتائی مجھے ٹائم آگے پیچھے شام کا وقت تھا شام کا وقت تھا میں نے منٹس سیکنڈ پھانسی سے سات گھنٹے پہلے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پھانسی سے سات گھنٹے پہلے ظلفکار علی بھٹو کو بتایا گیا کہ آج آپ کی زندگی کا آخر دن سر کیا قانون کا یہ مطالبہ نہ تھا کہ آپ ان کو چوبیس گھنٹے پہلے یہ بتاتے ارے بھائی آپ قانون کو پوچھ رہے ہیں آپ قانون کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ جب مارشل لان لگا ہوا ہے تو کیا قانون ہوتا ہے کیا ظلفکار علی بھٹو نے اس موقع پہ کہ میری پھانسی کا کوئی لکھا ہوا حکم مجھے ابھی تک نہیں دکھایا گیا انہوں نے کہا تھا سبری رینڈ کو کہ مجھے نہیں دکھایا گیا سبری رینڈ نے بتایا کہ بعد میں وہ ان کو دکھائے گا اور کیا بھٹو کہ میں اپنے وقلہ کو جتنا جلد ہو سکے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے بلکل کہا تھا اور کیا انہوں نے کہا یہ بھی آپ کہ بلکل انہوں نے کہا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد مجیسٹیٹ بشیر احمد خان نے کیا بات کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی ول لکھنا چاہتے ہیں تو کاغذات آپ کو مہیا کر دیے جاتے ہیں اور وہ آپ لکھنا چاہتے ہیں کیا ظلفقار علی بھوٹو نے اپنی ول لکھی انہوں نے ول لکھی تھی لیکن اس وقت ظلفقار علی صاحب کے دماغ پر بہت سی چیزیں تھی اور وہ لکھ کر کے اپنی ول کو اس کے بعد انہوں نے اس کو جلا دیا سیل میں اور سب اس کاغذات کے جو جلے کی ٹکڑے تھے وہ پھیل گئے کیا یہ حقیقت ہے جب بیگم رسول بھوٹو اور بینظیر بھوٹو چلی جاتی ہیں تو ظلفقار علی بھوٹو نے سپن جیر سے کہا کہ میں شیف کرنی ہے اور میں شیف کرنا چاہتا ہوں اس کے انتظام کیا جائے جی ہاں انہوں نے یہ لیزائر کیا تھی اور کہا تھا کہ میں بلڑی ملہ نہیں مجھے ایسے اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے تو مجھے شیف کرنی ہے پھر اسسسٹنٹ سوبریرنٹ یا وہ میرا خیال میں دیپٹی سوبریرنٹ نے اپنی زیرنگرانی شیف ان سے کروائی تھی کیا یہ میں نہ رہوں تو میری ایک گھڑی اس سپائی کو دے دینا جو باہر کھڑا ہے سپائی کا نام تھا حوالدار مہدی خان جس کا تعلق ستہیس پنجاب رجمنٹ سے تھا وہ مجھے نہیں کہا گیا تھا سوبریرنٹ جیل کو کہا تھا اور وہ گھڑی بعد میں میں نے انشور کی کہ وہ بیگم بھٹو کو وہ پہنچائی جاتی ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ جیل کا سپرنٹ تھا یار محمد بچاتا تھا کہ ظلفکار علی بھٹو کی بلکات اس کے تمام رشتداروں سے ہو جائے لیکن فوجی یہ بات نہ مانے یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ان کی وائف اور ان کی بیٹی کی آخری ملاقات کرنے کے لئے گئے اور ظلفکار علی صاحب نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے کیا ہے یہ باقی میرے بین بائی اور رشتدار ان کی ملاقات کس وقت ہوگی تو پھر آپ کی وائف اور بیٹی کی اس کے بعد ہوگی تو کیوں پھر آپ جیل سوگرنینڈ کو بھی ایک دن کابو کریں اور اس سے پوچھیں کرس یہ حقیقت ہے کہ جب ظلفکار علی بھوٹر ان کی بیٹی اور بیوی کی ملقات ہوتی تو ان دونوں کے درمیان سلاخیں موجود ہیں ظلفکار علی بھوٹر سلاخوں کے ادھر کھڑے ہیں اور ان کی بیٹی اور اور ان کو جو ہے تو ایک کرسی لادی تھی بیگم صاحبہ سے بات ہو رہی وہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں پھیر سکے اس کو پیار بھی نہیں دے سکے اس کو گلے بھی نہیں لگا سکے اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بیگم نصد بھوٹر چیخ اٹھیں انہوں نے اس لیے میں نے وہ فوراں ان سے ان کی بات سن کر چلا گیا اسیم لے کے پاس راحت لطیف برگیڈیر تھے وہاں میں گیا تو جو حقیق وہ راحت لطیف صاحب الٹے سوار ہو گئے کس نے کہا ہے تم کیوں ملے ہو کیا تو ان کو میں نے بہار حال کہا آپ نے جیل میں رکھ ہو ہے جو کچھ ہوگا تو میں نے تو آپ تک پہنچانا ہے لیکن میدی صاحب جو اس وقت ڈیکٹی کمیشنر پنڈی تھے وہ اللہ ان کو خوش رکھے وہ آ گئے بیچ میں اور انہوں نے سمجھایا کہ یہ اس ایسے بات بات کھ دیمیلے بات آپ نے کی کسی نے کی 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 جب ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میں اپنے خامند کی جان بچانے کے لیے اس وقت کے حکمران سے بات کرنا چاہتی ہوں تو کیا چیز تھی جو آپ کو منع کر رہی تھی کہ وہ بات اس وقت کے حکمران تک نہ میرے میرے رزیق اس کا نہیں تھا اس ایمیلے جو کہ برگری راحت لطیف صاحب تھے ان کا وہ پہلی سٹیپ تھے ان کے سٹیپ سے وہ جانا تھا آگے تو وہ سسٹم اس طرح سے چلا اب بیگم صاحبہ چلی جاتی ہیں آپ سے بات کر کے ناکام ہو کے وہ چلی جاتی ہیں لیکن مجھے ان کی پھر اپلیکیشن بھی پتہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا تھا پریزیڈنٹ اس وقت زیاد حق صاحب کو کہ ہم اس ملک کو بھی چھوڑ دیں گے ہم اس بات جو کچھ ہوئی ہے سب کچھ بھول جائیں گے ہمیں باہر جانے دیں کیونکہ وہ میرے پاس نہیں آئی لیکن میں نے جو کچھ بھی اس اس موقع پر سنا اور مجھے پتہ ہے وہ انہوں نے کہی اور وہ درخواست گئی اس وقت جنرل شاہ رفی عالم تبدیل ہو چکے تھے ان کو فوراً یہاں سے ہٹا کر کے سیال کورٹ ایک ڈیویڈیم کی کمان لی جنرلی بھوٹو کی وائف بیگم نصرد بھوٹو نے آخری ملاقات کے بعد اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کی خاص ٹانڈاؤن نہیں کی بلکہ اس وقت جو ڈی ایم ایل اے لگا دیے گئے تھے جنرل شاہ رفی عالم کی جگہ ان کو کہا تھا کہ آپ جا کر کے بیگم بھوٹو سے ملیں اور فردر جو کچھ بھی وہ ان کے درمیان ہمیں اب یہ ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ اسیم ایل نے آپ کو اور جیل سپرنڈ دونوں کو بھوٹو سے اکیلے کے لئے ملنے سے کیوں روکا کیونکہ جیل سپرنڈ نے برگیڈیر راحت راحت لطیف صاحب کو یہ کہا تھا کہ جی کرنل رفی بھوٹو سے ملتا ہے اور ان کے درمیان میں پتنے کیا چکر چل رہا ہے چکر چل رہا ہے تو وہ اس پر جو ہے تو ساید کیا بیگم بھوٹو نے آپ سے یہ درخواست کی تھے کہ انہیں بے نظیر کو مییت کے ساتھ جانے دیا جائے تاکہ وہ آخری رسومات میں شرط کر سکیں لیکن ان کو میں نے بتا دیا تھا جاتی ہوئی جب وہ اسیمیلے کو میسیج گیا تھا کہ یہ میگم نصرت بھوٹو جو ہے تو وہ ملنا چاہتی ہیں جنرل صاحب سے یہ درخواست کے ساتھ تو اس وقت مجھے یہ پتا چلا تھا کہ یہ جائیں گی اور مجھے بھی کہا گیا تھا کہ تم بھی جاؤگے اسی جہاز میں لیکن وہ پلین ہی آگے پیچھے ہو کر دیا گیا تھا کیونکہ مجھے بھوٹو صاحب کے میت کے ساتھ جانا تھا اور جا کر کے نوی دیروں تک ان کو دیکھنا تھا کہ وہ ان کے قبر میں ان کو دھولایا جا رہا ہے آپ نے کہا کہ ایسے میلے نے سب مارشل اپنسٹیٹو نے دو اپنیل کو مجھے اور جیل سپرنٹ کو احکامات جاری کیے کیونکہ احکامات جو آپ کو ملے ان میں یہ حکم تھا کہ ذرفکار لی بھوٹو کو آخری نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کو پھانسی لگنے تک ان کے تاثرات ان کی باتجز ریکارڈ کرنا لازمی ہے اور اس کام کے لیے آپ نے صوبہ دار عجائب خان ستائیس پنجاب رجمنٹ کو مقرر کیا قرصہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ذرفکار لی بھوٹو کو جب آپ نے جا کے یہ بتایا کہ آج رات انہیں سزائے موت دے دی جائے گی اس وقت سے لے کے ان کا سزائے موت پانے تک کے عرصے کے دوران کی تمام جو تاثرات ان کی جو باتجز کا ریکارڈ ہے وہ کس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے جو کہ میں نے آئیرہ آتھارٹی کو لکھ دے گیا تھا آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ آخری نوٹس کے فورن بعد اپنا ایک فوجی بھوٹو صاحب کے سہل پر تحینات کر دیں جو پھانسی لگنے تک کے ڈائری ریکارڈ کو نوٹ کرے گا اور آپ نے صوبہ دار عجیب خان کے ذمہ داری سنپی کیا صوبہ دار عجیب خان نے تمام تحریر نوٹ کی بلکل اس نے کی مجھے دی جو کہ میں نے آخر میں ہائر آتھارٹی سکول ان رائٹنگ دی آپ کو کہا کہ جیل کے تمام ٹیلی فون کار دی جائیں یہ بھی حکم ملا تھا آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ کوئی شخص چار اپنیل کی صوبہ تک جیل میں نہ داخل ہوگا نہ جیل سے باہر جائے گا جی آئی جی پریزن آپ نے نہیں پڑھا میں نے بھائی ایک آئی جی پریزن جو ہے تو پھانسی لگنے کے بعد انہوں نے جانا تھا واپس ریسٹ ہاؤس میں یا جہاں وہ ٹھہر رہے تھے وہ گئے آگے پولیس فوج کا جو سنتری تھا اس نے کہا جی کہ آپ جیل سے باہر نہیں جا سکتے ہیں آئی جی پریزن کو کہا کہ تم جیل سے باہر نہیں جا سکتے ہیں وہ بزرگ آدمی تھے وہ واپس میرے پاس آئے اور مجھے کہا بتایا انہیں کہ جی یہ بھی ریکارڈ رہے گا کہ آئی جی پریزن کو ایک سنتری جیل کی گیر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر میں نے ڈیوٹی آفسر کے تروں اس کو بتایا سنتری کہ ان کو جانے کن رفی صاحب کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے پاس ایک وائرلیس سیٹو سکت موجود تھا جب ظلفکار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا اور آپ کو کہا گیا تھا کہ اس سے آپ سب ماشرلہ ایڈمسٹریٹر کو بتائیں گے کہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور کوڈ ورڈ کیا تھا بلیک ہارس آپ نے ظلفکار علی بھٹو کو جب تختہ کھینچا گیا تو آپ نے اسی وقت بلیک ہارس کا کیا انتظار کیا جب ان کو پھانسی میں پھٹے سٹا دیا گیا تو اس کے بعد وہ تو حکم تھا اور وہ انٹیمیشن تو سب ماشرلہ ایڈمسٹریٹر کو کہا جاتا ہے کہ اللہ خود سن رہے تھے آپ کی آواز کو وہ کوڈینیشن ہوگی اس کی آواز کو وہ کوڈینیشن ہوگی بات میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کتنے کوڈینیشن کے لیے کتنے اور ٹیلی فون یا طریقے استعمال کیے جا رہے ہوں کہ کھر سب یہ آپ نے کتاب کے صفحہ ساٹھ پہ لکھا ہے کہ ظرفکار علی بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ یہ مقدمہ جھوٹا اور بنافتی ہیں اور وہ اس کی پروانی کرتے اور کسی طور پہ بھی وہ جھوٹ کے آگے سر نہیں چھکائیں گے کہا تھا ظرفکار علی بھٹو کو آپ نے جب یہ سب کچھ بتا دیا آپ ظرفکار علی بھٹو بارش ہوئی تھی اس روز بارش ہوئی تھی جیل میں جیل کا فرش سلپری تھا گیلا تھا ظرفکار علی بھٹو نو دن سے بھوکر تال پر تھے وہ نحیف تھے آپ نے ان کو کوٹری سے پھانسی گاہ تک لانے کے لیے سٹیچر کو استعمال کیا گیا یہ حقیقت ہے یہ سٹیچر کون لوگ کیری کر رہے تھے وہ جیل سپریڈنٹ نے چار آدمیوں کو ڈیٹیل کیا تھا جیل کے کانسٹیبل اس قسم کے آدمی تھے کیا یہ حقیقت ہے کہ تین اپل کو اس لیے جلدی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ کاغذات ایسے بھوٹو صاحب کے پاس پوچھائے گئے ان کو کہا گیا کہ آپ ان پر دسخط کر دیں زلفکار علی بھوٹو نے ان کا آدم پر درست کرنے سے انکار کر دیا گیا ان کے ساتھ پھر فیزیکل ٹارچر ہوا اس فیزیکل ٹارچر کی بنا پر ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ کوئی اور رستہ تھا ہی نہیں کہ ان کو فوری طور پر پھانسی لگا دیا جائے کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں انچارج تھا اور ان کے آنے کے بعد آخیر تک جس وقت کہ ان کا لیور دبایا گیا اور وہ فانسی کے سیل میں چلے گئے کوئے میں چلے گئے اس وقت تک کوئی ٹارچر بھوٹو صاحب کے ساتھ نہیں جب انہیں سٹیچر پر وہ ڈالا گیا رہا ہے اور جائے جا رہا ہے تو آپ نے لکھا کہ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو جب ان کو سیل سے باہر نکالا جارا تھا تو ان کی کمر تقریبا فرش کے ساتھ لگ رہی تھی ان کی کمیز کا پچھلا حصہ ان وادوں کو جو ان کی ٹانگیں پکڑے ہوئے تھے کہ پاؤں کی نیکی آیا اور کمیز پھٹنے کی آواز آئی میں نے اس کمیز کا معنیہ تو نہیں کیا لیکن وہ بازوں کے نیچے تک ضرور ادھرگی ہوگی یعنی ٹانگیں کھل گئے ہوں گے دالان میں ان کو سٹیچر پر ڈال دیا گیا ان کے دونوں ہاتھ ان کے پیٹ کے سامنے ہاتھ کری سے بندے ہوئے تھے اتنے میں مشاکتی عبدالعبان چائے کی پیالی لے کر سامنے آیا جو بھٹو صاحب نے ہمارے داخل ہونے سے پہلے مانگی تھی لیکن وہی چائے کی پیالی نہ پی سکے اور سٹیچر لے کر ہم دو سو پچاس گز دور پھانسی گھاٹ کی طرف چل دی یہ بڑا عبرناک منظر تھا جب کہ مشاکتی جس کو پہلے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ چائے لاؤ اس وقت وہ اپنے ہنگر سٹائک ختم کر چکے تھے اور وہ کھا پی رہے تھے لیکن وہ جب لایا تو اس وقت وقت چونکہ نہیں تھا اور وارڈر ان کو سٹیچر کے اوپر ڈال چکے تھے اور انہیں انہیں نصیب نہیں ہوئی کہ وہ پیالی چائے کی بھی وہ پیتے اور انہیں جیل کھاٹ کی طرف آپ ساتھ جا رہے تھے میں ساتھ جا رہا تھا میں بہت ساتھ جا رہا تھا اتنا نزدیک جا رہا تھا کہ دو تین فٹ کے فاصلے پر ان کے سر کے پیش ظلفکار علی بھٹو دائیں بائیں دیکھ رہے تھے ظلفکار علی بھٹو نے دائیں بائیں کوئی خاص نہیں دیکھا ان کا سر پورا جسم تو چونکہ سٹیچر پر پڑا تھا ان کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیلے زرد ہو گئے تھے اور ان کا سر بجائے سٹیچر کے اوپر ریسٹ کرنے کے انہوں نے سر کو تھوڑا سا اٹھایا ہوا تھا چند انچ جس سے کہ میں یہ یقین کر رہا تھا کہ ہی اس الائیو آل دو ان کی حالت بہت خراب تھی پہنچ کے پھانسی گھاٹ میں پھانسی گھاٹ پہ پہ پہنچ گئے پھانسی گھاٹ پہ جا کر سٹیچر کو انہوں نے رکھا اور ان کے بغل سے ان کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہتھ کڑی ان کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے ہتھ کڑی ان کی ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے دونوں میں پیٹ کی سامنے اور اسی طرح سے کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو جو ہے تو وہ ان کے گلے میں ڈالی گئی پھانسی کا بھاندہ اور ان کو آگے سے ان کی ہتھکڑیاں کھول کر کے ان کو پیچھے کمر کے پیچھے باندھی گئیں باندھی گئیں اور انہوں نے کہا مجھے درد ہو رہی ہے اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے درد ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس سے پہلے تارا مسی نے جو کہ ایگزیکیوشنر تھا پھانسی کا وہ اس نے ٹوپی ان کے اوپر ڈال دی موں پر ابھی یہ مجھے پتہ نہیں یہ الفاظ تھے ان کے کہ مجھے درد ہو رہی ہے یہ آیا اس کی وجہ سے تھا جو کہ ان کے موں پہ ماسک چلایا گیا تھا یا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چھٹکے کے ساتھ پیچھے ان کے ہاتھ کھچے الٹکی گیا اور فانسی لگائی گئی ان کے ہسکڑی لگائی گئی چونکہ ہسکڑی لوہے کی تھی ان کو کلائیوں میں درد ضرور ہوا ہوگا اور انہوں نے کیا حضرت افکار نہیں بھٹو نے اس موقع پہ کہا فینش اٹ نہیں لفظ فینش لیکن بھٹو صاحب اس وقت صحیح کلیر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یہ جو ہتھکڑیاں نیچے اور کف ان کو لگا گیا پیچھے بان اس پر ان نے یہ کہا اور چونکہ میں نزدیک ترین آدمی تھا تو یہ مجھ جس سے میں یہ سمجھا تھا کہ تکلیف دے رہی ہے اس کے بعد ان کو فانسی پر اسے لیور کو دبا دیا گیا اور وہ نیچے لٹک گئے کرسہ آپ نے یہ کتاب کب لکھی حقیقت میں میں نے کتاب جس دن بھٹو صاحب کو فانسی لگائی گئی اس دن میں نوڈیروں سے واپس آیا نوڈ دس بجے صبح کا وقت تھا میری حالت بہت خراب تھی کیونکہ مجھے دھچکہ جو ہے زندگی میں سب سے بڑا یہ ہی لگا تھا کہ پھٹو صاحب کو فانسی لگا دی گئی ہے ایسے آدمی کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیئے تھا تو میں آ کر کے اپنی بٹالین ایک سو گیارہ برگیٹ جہاں ہے اس کے ساتھ ہی میرا یونٹ تھی میں جگ گیا میں نے ایڈیو ٹوئنٹ کو آپ نے کو بتایا کہ کوئی کال آتی ہے تو کہیں کرنا رفی نہیں ہے آپ نے سیکنڈ کمانڈ کو بلایا اور اسے کہا کہ میں آپ نے کچھ امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں مجھے ڈسٹرب میں کیا جائے سوائے ملٹری سیکٹری کے جیش کیوں کے اور کوئی بھی اگر مجھے کہیں سٹلیف ہونا دیں آپ کہیں کہ وہ جی نہیں ہے باہر نکلے ہوئے اور میں بیٹھ گیا اپنی یاداشت جو ڈائلی تھی اس کو سامنے رکھا اس سے پہلے یاداشت کو بھی میں دیکھتا رہتا تھا خاص کر جب جنرل زیاء حق صاحب نے مجھے بیریڈ اس کے اپنے خاندان کی بھی لوگ بھول چکے ہیں اسے تو پھر میں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے ایک قومی راز کو جو کہ میرے سامنے ہوا اس کو پورا شک جب تارہ وسیل نے لیور کھینچ دیا پھانسی گھاٹ میں کتنی دیر تک خموشی رہی پھانسی گھاٹ پہ بہت دیر تک خموشی رہی موسیقی